ہائی فرنڈز آج میں ایک انالجیسک ٹیبلیٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں موڈرےٹ ٹو سیویر کٹیگری یعنی تیب بردرد کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے ڈولو نیٹ ٹیبلیٹ برانڈ نیم سے یہ مارکٹ میں اپلپد ہوتا ہے فائزار لیمیٹیڈ کے دوارہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین ٹیبلیٹس کا ایک اس ٹیپ مارکٹ میں سیونٹی ون روپیز کا اپلپد ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مش نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کی کیا کیا ایکسپیریانسز رہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر بتائیں ریویو بھی کریں میڈیسن کا تاکہ ان دوسری دیکھنے والے لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکے آئیے فرنڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرنڈز اس ٹیبلیٹ میں پیراسیٹامول یا ایسیٹامینوفین 325 میلیگرام کی ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں ٹراما ڈول 37.5 میلیگرام کی ماترہ میں پائے جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنڈز ٹولی ڈول ٹیبلیٹ جسے IPCA لیبرٹریز لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے پی ٹی ٹیبلیٹ جسے اپیکس لیبرٹریز پائیویٹ لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے کالپول ٹی ٹیبلیٹ جسے گلیکسو اسویت کائن پارما سیٹیکلز لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے ڈولو نیٹ ٹیبلیٹ جسے فائزر لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے تو فرنڈز مارکٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیسن کے ساتھ اپلپد یہ کچھ ایسے انہے ڈیفرنڈ برانڈ ہوتے ہیں جو آپ اس میڈیسین کے نہ ملنے کی استیدی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولی کے اول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے آئیے فرنڈز اب اس میڈیسین یا اس ٹیبلیٹ کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں دیکھتے ہیں تو فرنڈز جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ہے ایک موڈرٹ ٹو سیویر کٹیگری کے پین یعنی درد سے آپ کو رہت دلانے کے لیے استعمال کی جانے والی ٹیبلیٹ ہے اور اس میں پائے جانے والا جو ٹراما ڈول ہوتا ہے وہ ایک موڈرٹ ٹو ہائی پین کو ریلیف پہنچاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس کے کچھ کامل سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو فرنڈز نوزیا کا ہونا یعنی جی مچلانا چکر کا آنا دست کا لگنا کبھی کبھی آپ کو کبج کی استھیتی بھی بن سکتی ہے کمجھوری لگنا چکر آنا اور وہ میں سوکھا پن لگنا اور نیند کنا آنا اس کے کامل سائیڈ فیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرنڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سیلپ میڈیکیٹ بلکل نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے پسچاتھی میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فالو کرنا چاہیے اس کے دورہ سجیشٹ کی گئی کھرانک اور جو انپان کی ویدھی ہوتی ہے یعنی جو ڈوج اور ڈیوریشن ہوتا ہے بھی لیا جا سکتا ہے بھوزن کے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے پرانتو آپ کو اس میڈیسن کو اس نیشتی سمیہ پر لینا چاہیے تاکہ میڈیسن کی ایفکیسی بڑھ سکے اب دیکھتے ہیں فرنڈز یہ میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو فرنڈز کمپوزیشن کے سیکشن میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس میں دو پرگار کے سالٹ ہوتے ہیں یعنی پیراسیٹامول یا ایسیٹامینوفین اور ٹرامڈول تو فرنڈز پیراسیٹامول ایک درد نیوارک ٹیبلیٹ ہوتا ہے جو درد پیدا کرنے والے کچھ جو کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں راسائنک جو سندے سواہک ہوتے ہیں ان کے ریلیز کو بلوک کرتا ہے جس کے قارن جو میسج ہوتا ہے پین کا یا درد کی جو انبوتی ہوتی ہے وہ ہے آپ کے برین تک نہیں جاتی ہے اور آپ کو درد کا حساس نہیں ہوتا ہے ٹرامڈول ایک اوپیائیڈ انالجیسک ہوتا ہے یعنی ایک انپرکار کا درد نیوارک ہوتا ہے جو آپ کے مستشک تک جانے والے درد کی سنگیتوں کو روک دیتا ہے اور اس پرکار آپ کے درد کی انبوتی ہونا بند ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز میڈیسن سے جوڑی کچھ انبوتوں کے بارے میں تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہلکے کھل کے درد کیلئے آپ کو اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے میڈیسن موڈریٹ ٹو سیویر پین کیلئے یعنی کمبھیر درد کیلئے ہوتا ہے اسے ایکیوٹ کنڈیسن میں استعمال کرنے کے ایڈوائز دی جاتی ہے اگر آپ کو کسی پرکار کا کوئی کرونک پین ہو رہا ہو تو آپ کو اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب آپ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پانچ دن سے ادھک سمیہ تک کے لئے میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے میڈیسن کو استعمال کرنے کے کارن فرینڈز آپ کے جو سریر اور منوبیگیانک روپ سے آپ اس پر نرور ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو ایڈکسن ہو سکتا ہے اور آپ کو اس میڈیسن کے لطھ پڑ سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو بار بار سجیشٹ کرتا ہوں کہ آپ کو میڈیسن کو نیونتم سمیہ کے لئے ڈاکٹر کی سجیشن پر ہی استعمال کرنا چاہیے میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو نیند آ سکتی ہے جھپکی آ سکتے ہیں یعنی انیندہ پر لگ سکتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ کو ہیوی مسینری یا کوئی بھی کنسنٹریسن جہاں پر استعمال کیا جانے والا ہو ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے جیسے ڈرائیونگ کا ورک یا ہیوی مسینری کا ورک سے آپ کو بچنا چاہیے پیٹ کی پریسانی یعنی گیسٹرک اپسٹ سے بچنے کے لئے یا کیڈنی ڈیسیز ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرز کریں آپ کو اپنی ڈوز کو الٹر نہیں کرنا ہے اوبر ڈوز کے معاملے میں آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اب فرنڈز اس کے کچھ سیفٹی فیچرز کے اگر میں بات کروں تو فرنڈز چونکہ آپ جب اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو انیندہ پن یعنی ڈالنے تیجینیس اور ڈراؤجینیس جیسے سیمٹرمز ڈیولپ ہوتے ہیں اس لئے میری آپ کو سجیسن ہے کہ جس دوران آپ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل کا استعمال بلکل نہ کریں یا ہے آپ کے کمپلیکیشنز یا سائیڈ ایفیکٹ کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی پرکار کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ گربہ وستہ میں ہیں گربہ وستہ کی پلاننگ کر رہے ہیں یا استانپان کرا رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ کو اس میڈیسن کا استعمال ڈاکٹر کی سجیسن پر ہی کرنا چاہیے آپ فرینڈز بات کرتے ہیں میڈیسن سے جڑی کچھ انیے باتوں کے بارے میں تو فرینڈز جنرلی دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگوں میں یہ میڈیسن سرکچت ہوتی ہے پرانت کچھ لوگوں میں کچھ دوس پرابہ آتے ہیں جنہیں ہم سائیڈ ایفیکٹ کے نام سے جانتے ہیں جی مچھلانا چکرانا گھبرہت ہونا کبج ہونا موہ میں سوخا پن ہونا نیند کا آنا اور اسمان پرابہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس پرکار کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اوض سے پرامرز کرنا چاہیے اپنے مند سے میڈیسن کو بند نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈاکٹر کی سجیسن کا فالو اوض سے کرنا چاہیے اس میڈیسن کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو کبج کی پرابلم بہت جلدی ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ کبج کو روکنے کے لیے آپ کو سبجیوں کا استعمال کرنا چاہیے فل اور ہائی فائیور ڈائیٹ آپ کو لینا چاہیے جس کے قرآن آپ کو کبج نہ ہو سکے چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزی جیسے سویمینگ کرنا جوگنگ کرنا یا پیدل چلنا ٹہلنا جیسے ایکسرسائز بھی اگر آپ کرتے ہیں تو کبج کی لکشن سے بچنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے اس میڈیسن کے لینے کے دوران کچھ لوگوں کو چکر آنے جیسی کنڈیسن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بےہوسی یا کمجوری لگنا آئیستھرتا ہونا یا سر کے چکر آنے جیسے لکشن آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہلکا چکر آتا ہے یا کچھ ایسا گڑوڑ محسوس ہوتا ہے تو آپ کو بہتر ہوگا کہ آرام کرنا چاہیے بہتر محسوس ہونے کے پس آپ پھر سے اپنا کارش شروع کر سکتے ہیں میڈیسن لینے کے دوران فرینڈز آپ کا موہ بھی سوکتا ہے بار بار پیاس کانوبہ ہوتا ہے تو بہتر ہوگا کہ جس سمیں آپ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں اس سمیں پر چھوٹے چھوٹے پانی کے سپ لیتے رہیں یعنی تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے رہیں رات کو سوتے سمیں بھی بیڈ سائیڈ پر پانی رکھیں اور آپ کو اگر لپس بار بار سوک رہے ہیں تو لپ بام کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس میڈیسن کو اگر ایک نردھاری ڈوڈ اور ڈیویسن کے انشار لیا جائے تو یہ ہی پیٹو ٹاکسک میڈیسن نہیں ہے پرند میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جس سمیں آپ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل کا سیون نہ کریں یا آپ کے لیے نقصاد دائیب ہو سکتا ہے دبا کو ڈوڈ سے ادھک نہیں لینا چاہیے یعنی کہ اوڈڈوڈ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ریکٹ ہوتا ہے اس پر جو اللے کیا گیا ہوتا ہے یعنی ڈائریکشن فار یوزز کا جو کالم ہوتا ہے اسے آوستک روپ سے پڑھنا چاہیے اور ایکسپائری ڈیٹ کو استعمال کرنے سے پہلے چیک آوستک کر لینا چاہیے تو فرنڈز یہ تھا ایک چھوٹا سی ریویو میڈیسن کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرنڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سیلف میڈیکیٹ نہ کریں خاص طور سے یہ میڈیسن آپ کے لئے نقصان دائق ہو سکتی ہے صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈیسن کا سیون نہ کریں اپنے ڈاکٹر کی سجیسن کے پس چاہتے میڈیسن کا سیون کریں اس ویڈیو میں فرینڈز بس اتنا ہی کسی آنے اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملکات کرتا ہوں تب تک لیگوڈ بھائے آپ کا دن صبح ہو جائے ہند